سر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت حد تک کہ کورونا پر جیت راپت کی گئی ہے لیکن پھر یہ بھی خبر ہے یہ ہے کہ اکرا کولیج میں پھر سے کوویٹ سنٹر شروع ہو گیا ہے تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ان پرستیدوں کو کیا کورونا پوری طرح سے چلا گیا یا کورونا ہے یا ابھی بھی ایک ایپ کیا ہوشکتا ہے کیا حیث جائیں گے دیکھیں یہ تو اوپر والے کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ملک سے کورونا جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے بہت ریئر کیسے دبی ہو رہی ہے اموات کا شرابی ہمارا گھٹا ہے اور کافی حد تک اس پر کنٹرول ہم کو ملا ہے ہمارے یہاں اکرا کا جو سینٹر تھا وہاں کے پیشن جب کم ہوئے تو سیویل کے اندر وہیں شروع رکھا گیا اور اکرا کوویٹ سینٹر کو بند کیا گیا اسٹاپ کو دوسری طرف بھیجا گیا لیکن پھر بھی کلیکٹر صاحب نے اس کو ادھگرد کر کے ہی رکھا تھا اور ان کا ایسا خیال تھا کہ جس طرح کے سن تیوار بار آ رہے ہیں لوگ تھوڑی بے پروائی بھرتتے ہیں اگر اچانک کوئی لات آ گیا تو کیا کریں گے اس لئے انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا اور ابھی کچھ دن پہلے سے وہاں پر پھر پیشن بھیجنا شروع کیے پوزیٹو پیشنٹ آ رہے ہیں یہ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں وہ اور سیمٹیمیٹک پوزیٹو ہے ایسے سیریس اور ڈینجر پیشنٹ وہاں پر نہیں ہیں یہ سب ہمارے ایڈمیسٹریشن میں ایمانداری سے کام کرنے والے لوگ ڈاکٹرز لوگ اور جو ورکر ہیں انجیوز ہیں ان سب کی یہ محنت کا نتیجہ ہے یہ سب ماہول کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ویکسین کو لے کر بھی جو معاملے چل رہے ہیں تو میں کوئی پولٹیکل پارٹی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں یا اس کا ورکر نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں کہوں گا پوری دنیا میں ویکسین کو لے کر کے اور ممالک کے اندر بھی جب ویکسین آئی اور اس کی ٹرائل شروع کی گئی اس کو لگانا شروع کیا گیا تو ایسا میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے کچھ زیادہ ایونٹ کے طور پر اس مشن کو پیش کیا جا رہا ہے ویکسین کے لیے ملک کے لوگوں کو ویکسین لگانا یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کینڈری کی بھی اور ہماری راجے سرکانوں کی بھی ذمہ داری ہے لیکن اس کو کریڈٹ لے کے جانے کی بات کرنا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں بار بار کہ بہت ہی ایونٹ بنا کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے بات بات کے اندر جو ہے تو انوال کیا جا رہا ہے پرائیم میسٹر صاحب جیسے اتنے بڑے ویکسی کو بار بار لوگوں کے سامنے آ کے بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ایک چیز جو ہے اپنے دیش میں کھڑی مجھے آکوڑ لگ رہی ہے دوسرا مجھے ایک اور ایسا لگتا ہے کہ ویکسین کی ضرورت جس وقت تھی اس وقت اگر شاہصن اس کے اندر جلد بازی کرتی تو بہت بہتر تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سرکار نے دیری کی ہے اس میں دیری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے کئی افراد جو ہے کئی لوگ ہمارے ناغریک مارے جا چکے ہیں اس کی وجہ سے مر چکے ہیں اب جب یہ آئی ہے ویکسین آج سے اس کی شروعات ہوئی ہے تو آج کا ہمارا ریشو کیا ہے ہمارے ہاں پر اس بیماری کا ریشو 98% کے اوپر اچھے ہونے کا ہے یعنی دیڑ دو پرسنٹ لوگوں کو جو ہے تو لاغن ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں میں محسوس کرتا ہوں کہ باقی کے جو 98% لوگ جو ہے اس سے محفوظ ہے اور ہمارا ریشو جو ہے تو اچھے ہونے کا جب بڑھ گیا ہے تو انٹی بارڈی تو خدا نے ہمارے دیس میں پیدا کر دیا تو ویکسین کا پائدہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ویکسین دینا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کا وہ نائتیق بھی اور اس کا جو ہے تو مطلب کانسٹلٹویشنل بھی ان کا یہ ورک ہے کہ وہ دیش کے لوگوں کی جان کی فکر کریں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے بہت پہلے اس کے بارے میں جو ہے تو قدم اٹھانے جانے ضروری تھے چلیے شروع ہو گیا ہے لیکن اب اندیش یہ ہو رہے ہے کہ ویکسین کا کوئی ڈپلیکیٹنگ کر کے کالا بازار نہ کریں لوگوں کو گھبرا کر اور ان سے پیسہ جو ہے تو بنانے کی بات نہیں کی جائے اور اس سے دینے کے بعد میں اس کے کیا آفٹر ایفیکس ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ فیض ہے کیونکہ سیکلوڈوجیکل لوگوں کی دلوں میں جو ڈر ہے وہ ڈر کو دور کرنا بھی ہمارے شاسن کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمیں خوشی ہے کہ دیر آیا درست آیا کم سے کم شاسن نے اس کام کو ہاتھ میں لیا میں عشور سے یا اللہ سے پراتنا کرتا ہوں کہ ہمارے دیش واسیوں کی رکشہ کریں اور اس بیماری سے ان کی حفاظت فرمائیں